ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل میرے چینل کردکا ساؤں میں آپ لوگوں کا سباغت ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے آمیر جہانگیر کے بارے میں کہ کس طرح آمیر جہانگیر نے اپنے بھائے شویب ابراہیم کی جھوٹ کا پردہ فاش کیا ہے ایک ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح شویب ساری باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں سو آئیے ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح آمیر جہانگیر نے شویب کے جھوٹ کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے مستے آپ لوگ کیسے ہیں سب لوگ کھریت سے ہوں گے میرا ہی نام آمیر ہے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سامنے آئیے میں سامنے آگیا ہوں میں سویب ابراہیم کی ایک سچائی بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو سویب ابراہیم ایک ایسا بندہ ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کی ڈیٹ ہو جاتی ہے تو مٹی میں جانا چاہیے یہ بندہ کسی کی مٹی میں نہیں آتا ہے تو سادھی برات ہنسن میں کیسے جائے گا اور چار فپیاں ہیں تو ان کو بلوک میں تین فپیوں کو دکھایا جاتا ہے ایک فپی کو نہیں دکھایا جاتا ہے کیوں وہ فپی ہماری گریب ہے سویب ابراہیم کی کون لگی کھالا لگی تو کھالوں کو تین دکھاتا ہے اور ایک کھالا کو نہیں دکھاتا ہے سویب ابراہیم جو بولتا ہے کہ میرا جلم کہاں ہوا اس کا جلم مودہ میں ہوا جلا حمیرپور وہ بولتا ہے بھوپال میں ہوا پہلا نمبر ایک جھوٹ یہاں اس کا ثابت ہوتا ہے آپ دوسرے جھوٹ پہ جائیے جب میں ٹیکٹر چلا کر جاتا ہوں کھیت میں تو یہ بندہ بولتا ہے جہاں تک یہ نظر جا رہی ہے یہ سب ہمارا ہے تو وہاں میں بولوں گا سویب ابراہیم کا کچھ نہیں ہے جو بھی ہے ٹیکٹر کھیتی ہمارا ہے اور جو ہماری ایک بورنگ ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو دوسری بورنگ میں یہ بندہ گیا وہاں پر اس کاچی کو ایک ہزار روپے دیا اس نے بورنگ چالو کر دی آپ لوگ نے دیکھا اوکا گنہ کھا رہا ہے بورنگ میں مو دھل لائے بھاوی بھی مو دھل لائے امروت کھا رہے ہیں وہاں اپنا سوٹنگ بغیرہ یہ کر رہا ہے آپ لوگوں کو دوسرا جھوٹ ہو گیا اور میں آپ کو تیسری چیز یہ بتانا چاہوں گا یہ بندہ ایسا ہے جو میرے مامو کی ڈیٹ ہوئی تھی میرہ روڈ میں اور یہ بندہ کہاں رہتا ہے یہ بھی میرہ روڈ میں رہتا ہے میرے مامو نے اس بندے کو پورے بومبے میں گھوم آیا مطلب یہ یہاں ہے یہ جب پلکوک کے چھو میں تھا تو ناتک میں آتا تھا رومال بہن کر جاتا تھا مطلب میرے مامو نے اس کو بتایا جب مامو کی ڈیٹ ہوئی تو یہ میرہ روڈ سے مطلب ایک جنازے کا آجمی کندھا دے دیتا ہے اس جناجے کیسے نے اکندہ بھی ماموں کو نہیں دیا چلو کوئی بات نہیں ہے اور اس کی سچائی دیکھ لو جب ان کی دادی کا انتقال ہوگا تو یہ بندہ دادی کی مٹی میں بھی نہیں آیا تو آپ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ فنسن میں آ جائے سادی میں آ جائے برات میں آ جائے اب ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا آپ لوگ تو پہچانا کہ ہوگی میں ہی آمیر ہوں میں اس کی سچائی کیوں بتانا چاہتا ہوں سچائی یہ اس بندے کی ہے کہ یہ جھوٹ مت بولیں یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کا ساتھی نہیں ہوں اس نے میرے پاپا کو بولا کہ آمیر ایسا ایسا بول رہا ہے تو میرے پاپا نے مجھے بے دخل کرنے کیلئے قدم اٹھا رہا ہے کہ مجھے کل یا برسوں میں بے دخل کر دیں مجھے بے دخل کا کوئی سوق نہیں ہے کوئی دکت ہی نہیں ہے کر دینے تو بے دخل تو ہی کر رہے ہیں کیونکہ میں نے سچ بولا میں جھوٹ کا ساتھی نہیں ہوں اس لیے میں نے آپ لوگوں سے بتایا آپ لوگ کہہ رہے تھے آمیر خود کا یوٹیوب اپنا چینل بناو تم سامنے آو میں نہیں آنا چہرہ تھا مجھے مجبوری آنا پڑا اس کی جھوٹ سے اس بندے نے جھوٹ بولا اس لیے میں اس کے پاس آیا اور اس کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ لوگ کو جیسا اچھا لگتا ہے آپ لوگ خودی بھی فیصلہ کر سکتے ہو میں دوبارہ بہت جلدی ملوں گا جب تک کے لیے اسلام علیکم